بسم اللہ الرحمن الرحیم احسان کی ویورز کیسے ہیں آپ امید ویڈکو ٹھیک ہوں گے ویڈکو ٹو میں چینل ایسی کوکنگ میں مشکات ہو جی آج ایسی کوکنگ کے پلیٹ فارم پر زبردست قسم کی پاپ جٹ پرائے ہو رہی ہے بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار عمومن بچے نہیں کھاتے لیکن یہ ایک فش ایسی ہے کہ بچے بھی بڑی شوق سے کھائیں گے سردیوں کے دن ہیں بہت ہی بینیفیشل ہے فش اسے ضرور کھائیے ایک خاص کا راج کل جو نزے زکام کے جو اور بخار ہو رہے ہیں یہ کاکی وائرس پھیلا ہوا ہے جس کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے ویڈیو سکپ نہیں کیجئے گا چند ایک ٹپس ہوتی ہیں کہیں وہ مسنا ہو جائیں تو چلتے ہیں ریسیپی کے طرح تو چلیے جی شروع کرتے ہیں یہ پاپلٹ فش ہے سکس پیسیز ہیں چھوٹے سائز کی جو فش ہوتی ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون نمک اور اٹلیس ٹو ٹیبل سپون سرکہ ملا کے اسے اچھی طرح ہاتھوں سے مسلس کے اور اس کو پھر ہم تھوڑی در کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد پھر اسے واش کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کی میلینیشن کریں گے تو فش کو اس طرح نمک اور سرکہ لگا کے چند منٹ کے لیے دس پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھ دیا کریں اس کے بعد واش کر کے اور میلینیشن کیا کریں تو فش کو میں نے ون ٹی سپون نمک اور ٹو ٹی سپون سرکہ ڈال کے میں نے اچھی طرح مسل کے اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد پھر صاف پانی سے اسے اچھی طرح واش کر لیا ہے اور نیکس ٹیپ ہے یہ مسالے ہیں میں نے سارے سٹ کر کے یہ رکھ دیے ہیں اور یہ کچھ یوں ہیں کہ حلدی ہاف ٹی سپون اور اجوائن پاودر ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون سے ابھی تھوڑا کم ہے کیونکہ ہم نے اس کو نمک لگا کے دھویا بھی ہے تو اس لیے زیادہ ہو سکتا ہے بعد میں چیک کریں کہ کم ہوا تو اور ڈال لیں گے اس کے بعد ون ٹی سپون یہ سوکہ دھنیا ہے اور ون ٹی سپون لاز مرچ ہے اور ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے اور ہاف ٹی سپون حلدی ہے تو یہ مسالے اس میں شامل کر دیں گے اور ہاف ٹی بل سپون لسن ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ ہے اور یہ ون ٹی بل سپون یہ کارن فلار ہے اور یہ ون ٹی بل سپون بیسن کا پاودر ہے بیسن ہے چندوں کا پاودر اور یہ تھوڑا اور ڈال دیتے ہیں یعنی ون ان ہاف ٹی بل سپون بیسن ہے ون ٹی بل سپون کارن فلار ہے ساتھ شامل کریں گے ایک لیمن کا جوس یعنی کم از کم دو تین ٹی بل سپون لیمن جوس ہونا چاہیے اور ساتھ جو ہے وہ ہاتھوں سے مسل مسل کے ان پیسز پہ لگائیں گے کیونکہ پاپلٹ فش تھوڑی سی ہارٹ ہوتی ہے اس کی سکن بھی سخت ہوتی ہے تو پہلے تو ان پیسز پہ کٹ لگانے چاہیے عمومت جہاں سے ہم فش لیتے ہیں وہ کٹ لگا کے دے دیتے ہیں لیکن اگر نہ لگی ہوں تو خود گھر پہ کٹ لگا لیجئے اس سے مسالہ اچھی طرح اس میں جذب ہوگا ہاتھوں سے اچھی طرح مسالے کو جذب کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے الگ سے پانی نہیں ڈالا کیونکہ آرڈی جب فش دھوئی ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی اس کے ساتھ تھا تو اسی پانی میں ہی یہ مسالہ ساتھ چپک جائے گا اگر زیادہ پانی ڈالیں گے تو مسالہ اتر جائے گا اچھی طرح ہاتھوں سے مسال کے پھر اٹلیس ون آر کے لیے رون ٹرپریچر پہ تو رکھ دیجئے آج کل ویسی سردیاں کوئی مسالہ نہیں ہیں اور گرمی ہو تو فریج میں آپ رکھ لیجئے تو یہاں دیکھئے مسالہ اچھی طرح اس پہ چپکا ہوا ہے اور کم از کم یہاں دو ڈھائی گھنٹے ہو گئے ہیں میں نے مسالہ لگا کے چھوڑ دیا تھا تو اگر زیادہ پانی ہم ڈال دیتے ہیں تو پھر یہ مسالہ پیسز پہ چپکتا نہیں ہے تو یہ چمہ سے دیکھ لیجئے کہ اگر تھوڑا بہت جب ہم لمک لگاتے ہیں تو وہ پانی چھوڑتا ہے اور مسالہ اتر ہوتا ہے تو یوں لگا کے اور پھر جو ہے وہ تیل کو گرم کیا ہے اور یہ ہاتھ سے چیک کر لیتے ہیں کہ ہیٹ اگر محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کڑائی گرم ہے تیل گرم ہے اور اس کے بعد فلیم کو تو تھوڑا سا لو کر دیں اور اس کے بعد وہ فیش تلنا شروع کریں تو فیش کے یہ جو چھوٹی قسم ہے یہ مجھے زیادہ مزے دار لگتی ہے اور یہ اسی طرح کھائیں اس کو کسی روٹی وٹی کے ساتھ آپ نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ اس کے کناروں پہ تھوڑا سا کانٹا ہوتا ہے لیکن ہوتی بڑی مزے دار ہے فیش کو ڈال کے اُلٹ اُلٹ فارم نہیں کرنا ادر وائز مسالہ اتر جاتا ہے تو یہاں پہ چند منٹ چھوڑ دیجئے چار پانچ منٹ چھوڑ دیں جب ایک سائٹ سے پک جائے تو آپ بڑے پولائٹلی اس کو اُلٹ سکتے ہیں اس کو یعنی پلٹا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ذرا بھی مسالہ نہیں نکر رہا اور جتنا بھی ہے وہ پیسز کے ساتھ چپکا ہوا ہے اسی طرح دوسری سائٹ پہ بھی تھوڑی در چھوڑ دیجئے تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ تھوڑا سا مسالہ بھی ہارڈ ہو گیا ہے پکیا ہے تو یوں اس طرح تھوڑا سا ڈاگ براؤن ہونے پہ ہم اس کو پڑائی سے نکال لیں گے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی کڑک کڑک خستہ خستہ اور کرسپی یہ بہت ہی مزیدار فش جو ہے وہ تیار ہوئی ہے بہت ہی آسان اسی ریسپی ہے اور بہت جلدی بنتی ہے لیکن یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس کا مسالہ بڑا مزیدار ہوگا آپ اس طرح ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر اپنی مرضی ہے کہ آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں چلی گارلک ساس کے ساتھ کھائیے یا پھر ہری چٹی کے ساتھ کھائیے تو میں بچوں کو بس اس طرح کیچپ یہ ڈال کے دے رہی ہوں یہ چلی گارلک ساس ڈال کے دے رہی ہوں بہت ہی مزیدار اس طرح بنی تھی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید آپ لوگوں کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسندانی کے سورے میں فیملی فرنس میں شیئر ضرور کر دیا کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی کیالات پیزار ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے ضرور کلکھ دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو میری آسانی سے مل جائے اور بس اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیے انجوائی کیجئے اللہ حافظ